انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین آج 21 جولائی عید الازحاق کا دن ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ہم صحافیوں کے لیے ایک بڑی افسوسنا خبر یہ ہے کہ جناب عارف نظامی خالق حقیقی سے جاب ملے ہیں نوائے وقت کے اصلی وارث حقیقی وارث عارف نظامی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں عارف نظامی کون تھے آپ نے ٹی وی سکرین پر اکثر ان کو مختلف پروگرامز کے اندر دیکھا ہوگا ان کی رائے سنی ہوگی وہ صحابہ رائے تھے ان کی رائے سن کر دو بڑے بڑے حکمران بھی اپنے ارادے اور راستے بدل لیا کرتے تھے عارف نظامی حمید نظامی مرہوم نوائے وقت کے بانی کے بڑے صحابزادے تھے ان کی وفات سے اس وقت صحافت کے اندر بہت بڑا بہران پیدا ہو گیا ہے ان کی وفات سے جہاں روزگار کمانے والے صحافیوں کو دھچکہ لگا ہے وہاں صحافیوں کے مختلف تنظیموں نے بھی اس پر گہرے افسوس کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک ایسے اخبار کے مالک تھے میڈیا کے ایسے مالک تھے جن کے اندر ایک کارکن کا دل بھی دھڑکتا تھا انہوں نے ہر وقت کارکن صحافیوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا ان کی کہانی بڑی عجیب کہانی ہے بڑی زبردست کہانی ہے ان کہانی کے اندر بہت سے ٹریجیڈی کے موڑ بھی ہیں لیکن اس وقت جبکہ ان کا آج جنازہ اٹھایا جا رہا ہے تو میں اس موقع پر ایسی بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا جو متنازع بن سکتی ہیں لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حمید نظامی کے صاحبزادے تھے حمید نظامی کون تھے؟ آج کی نسل یقینی طور پر حمید نظامی کو بھول چکی ہے لیکن نوائے وقت کا نام ان کے دلوں پر ابھی بھی روشن ہے نوائے وقت کے بانی تھے نوائے وقت قائد عظم کے کہنے پر حمید نظامی نے اس وقت شروع کیا تھا جب قائد عظم کو ہندووں اور انگریزوں کے علاوہ بہت سارے مسلمان جو دانچوار تھے ان کی طرف سے بھی پاکستان بنانے کی بات کرنے پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا حمید نظامی اس وقت قائد عظم کے دستہ راست بنے تھے ان کی ڈھال بنے تھے جب پنجاب کے اندر مسلم لیک کی بری طرح سے مخالفت کی جا رہی تھی مسلمان جو سیاسی تنظیمیں تھے ان کی طرف سے بھی مسلم لیک کو ہر سطح پر نیچے گرانے کے لیے زور لگایا جا رہا تھا تو حمید نظامی نے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹری سے ایم اے انگریزی کیا تھا انہوں نے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے ساتھ تمام طالبہ کو ملایا اور مسلم لیک سٹوڈنٹس فڈریشن کی بنیاد رکھی ایم ایس ایف کے وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے ایم ایس ایف بنا کر قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر انہوں نے جتنے بھی سٹوڈنٹس تنظیمیں تھی ان کو اپنے ساتھ ملایا اور سٹوڈنٹس کی آواز قائد اعظم کے ساتھ جب ملی تو پاکستان کی تحریک میں توانائی پیدا ہو گئی تھی ایم ایس ایف کو اس لیے پاکستان کی بانی تحریک سٹوڈنٹ تحریک کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بانی جو لیڈر تھے وہ حمید نظامی تھے حمید نظامی نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں قائد اعظم کی مدد کرنے کے لیے قائد اعظم کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے قائد اعظم کے نظریات کو دور تک مسلمانوں کے دلوں تک ان کے ذہنوں تک جگمگانے کے لیے جو ضروری بات ہے وہ ہے اب میڈیا کی طاقت تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی اخبار جو ہے زمیدار اخبار پر تو پہلے ہی بہت سارے مقدمات ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی مسلمانوں کے اخبار تھے ان کی آواز زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی تو حمید نظامی نے پندرہ روزہ نوائے وقت کا اجرا کیا انیس سو چالیس میں انہوں نے پندرہ روزہ کی اس کو شکل دی تو قائد اعظم اس پر بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے پاکستان کی تحریک کو مکمل کرنے کے لیے ایک حقیقی پلیٹ فارم بنا دیا ہے یہی نوائے وقت جو ہے تحریک پاکستان کا ہر اول دستے کی طرح پاکستان کی ہر محاس کے اوپر وقالت کرتا رہا پاکستان کے مخالفوں کا کلاکومہ کرتا رہا اور جس سے ایک نظریاتی جنگ جیتنے کے لیے پاکستان کامیاب ہو گیا قائد اعظم ہمیشہ حمید نظامی کی تعریف کیا کرتے تھے وہی حمید نظامی جب تحریک پاکستان میں کامیابی کے بعد پاکستان میں جب شامل ہوتے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر بیوروکریسی اور مارش اللہ کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر انہیں دوبارہ سے وہی جنگ لڑنی پڑی جو انہیں تحریک پاکستان سے پہلے ہندووں اور انگریزوں کے خلاف اور انگریزوں کے جو پٹھو جو مسلمان تھے ان کے خلاف جو جنگ لڑنی پڑتی تھی اب پاکستان بننے کے بعد انہیں لڑنی پڑی دولتانہ کی حکومت میں نمائے وقت کا ڈیکلریشن منسوخ کیا گیا ایوب خان کی حکومت میں بھی حمید نظامی کو سخت ترین وقت ملا اس کی وجہ کیا تھی کہ حمید نظامی کہتے تھے کہ تحریک پاکستان تو مکمل ہو گئی لیکن تکمیل پاکستان کے لیے جس طرح کی جمہوریت اور جس طرح کے آئین کی ضرورت ہے اور جس طرح کے نمائندوں کی ضرورت ہے آئینی جمہوری حکومت بنانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر انہوں نے مادر ملت کے لیے جو خدمات انجام دی تھی اور قوم کو یہ بتایا تھا کہ قائد عظم کی بہن ہیں جو تکمیل پاکستان کا اگلا مرحلہ کامیابی سے ہمقرار کر سکتی ہیں لیکن ایوب خان نے حمید نظامی کو ٹارگٹ بنایا جس کے بعد نوائے وقت کئی بار باندھ ہوا اور حمید نظامی دل کے آرزے میں مبتلا ہو کر 1962 میں اللہ کو بیارے ہو گئے اس کے بعد حمید نظامی کی بیگم نے اس اخبار کو سنبھالا لیکن بعد میں ان کے چھوٹے بھائی مجید نظامی جو ولائت میں رہتے تھے انہیں واپس بولایا گیا اور انہوں نے آکے نوائے وقت کو اپنے کاندوں پر اٹھایا لیکن یہ جنگ بعد میں ایک اور طرح سے ان کے خاندانی جنگ میں بدل گئی یہ حالات بڑے گمبیر قسم کے رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل وارث جو ہیں وہ تو عارف نظامی حمید نظامی کے جو وارثان ہیں وہی ہیں لیکن انہیں اس کا حق نہیں دیا گیا عارف نظامی جو تھے وہ روزنامہ دا نیشن کے ایڈیٹر رہے نوائے وقت کے ایگزیکٹیو ایڈیٹر بھی رہے اور اس کے ڈائریکٹر بھی رہے لیکن انہیں وہ حق جو ایک ملنا چاہیے تھا مالک کا وہ اس لیے نہیں مل سکا کہ اس میں خاندانی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے کہا جاتا ہے کہ عارف نظامی صاحب نے دو ہزار گیارہ میں رزائن کر دیا تھا نیشن سے لیکن میں نے خود بھی تئیس سال نوائے وقت میں گزارے ہیں ہم بھی اس وقت وہی ہوا کرتے تھے تو جو باتیں ہمارے علم میں آئیں کہ عارف نظامی صاحب کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا جو اس بارے میں یہ رائے بہت زیادہ تھی نوائے وقت کے اندر کہ عارف نظامی صاحب کے ساتھ ان کے لیے بات کرنے ان سے تعلق رکھنے والوں کو بھی نوائے وقت سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رزائن کر دیا تھا لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت جو بات ورکرز کے اندر جو سب سے زیادہ بات سنی گئی اور ان کے کانوں تک پہنچی وہ یہی تھے کہ حمید نظامی کے صاحب زادے عارف نظامی کو مجید نظامی نے اس لیے ٹرمینیٹ کر دیا کہ وہ اپنی ایڈاپٹیڈ بیٹی رمیزہ نظامی کو نوائے وقت نیشن کا مختار مطلق بنانا چاہتے تھے عارف نظامی کے نوائے وقت چھوڑ جانے سے نوائے وقت زوال کی طرف گامزن ہو گیا یہ غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ عارف نظامی کے نا ہونے سے جو نوائے وقت پر افتاد پڑی جو مصیبتیں نازل ہوئیں اس سے نوائے وقت کا میار بھی گر گیا نوائے وقت کی سرکولیشن بھی گر گئی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کارکن جو مہنتی تھے تجربہ کار تھے وہ صرف اس وجہ سے نوائے وقت سے نکال دئیے گے یا خود چلے گے کہ ان کے عارف نظامی کے ساتھ تعلقات تھے عارف نظامی چونکہ ورکرز کی زبان سمجھتے تھے لہٰذا وہ ورکرز کو ڈیل کرنا بھی جانتے تھے اور ہر ماہر تجربہ کار دانشوار کے وہ قدردان تھے جتنے اچھے کالم نگار تھے نوائے وقت میں اگر وہ کام کرتے تھے تو وہ عارف نظامی صاحب کے حسن سالوک کی وجہ تھے مجید نظامی صاحب کا اپنا ایک دب دبا تھا ان کی شخصیت کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا تھا ان کا رو بھی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ کوئی کھل کر ان سے بات نہیں کر سکتا تھا بڑے بڑے کالم نگار جب نوائے وقت میں آتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ عارف نظامی سے ہی بات کریں تاکہ وہ ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں تو عارف نظامی صاحب جب تک نوائے وقت میں رہے نوائے وقت کی رفتار بھی تیز رہی اس کا میار بھی برقرار رہا عارف نظامی کو نوائے وقت سے نکالنے کے پیچھے ایک سازش بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ مجید نظامی صاحب کی اولاد کوئی نہیں تھی لہٰذا ان کے اصل وارثان جو تھے ان کے بطیجے ہی تھے اور جبکہ حقیقت میں بھی نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے اولاد خود نوائے وقت کی ایڈیٹر شپ پہ ان کے پاس تھی لیکن مجید نظامی یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے رمیزہ نظامی جنہیں انہوں نے اڈاپ کیا ہے اسے ایمڈی بنایا جائے اسے ہی سارے اختیارات دیے جائے جو عارف نظامی صاحب کو قبول نہیں تھے لیکن اس کا سب سے بڑا جو پاکستان کو نقصان ہوا وہ اس صورت میں ہوا کہ نوائے وقت جو ایک تحریک تھا اس پر زوال آ گیا جب تک نوائے وقت اپنے قدموں پر کھڑا رہا اس کے اندر وہ تحریک زندہ رہی پاکستان کے اندر اخلاقی اقدار پر مبنی صحافت بھی گامزن رہی ہے بلکہ ایسی صحافت کے خلاف نوائے وقت نے تیز دہار تلوار کی طرح کام کیا جو یلو جرنلزم کی بنیاد بنا کر پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کو ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے نوائے وقت ایسے تمام میڈیا کے اداروں کی راہ میں سب سے بڑی رکاورت تھا کیونکہ نوائے وقت ہمیشہ سے اخلاقی زابطے کا پابند رہا ہے اور عارف نظامی پروگریسف اخلاقی زابطے کے پابند تھے اور چاہتے تھے کہ جدید تقاضے بھی پورے کیے جائیں اور ساتھ صحافتی زابطے بھی پورے رہیں کیونکہ جدید ٹکنالوجی اور جدید زابطوں کو نظر انداز کیے بغیر آگے جانا بہت مشکل ہو چکا تھا عارف نظامی کے نوائے وقت چھوڑ جانے سے نوائے وقت زوال کی طرف گامزن ہو گیا یہ غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ عارف نظامی کے نا ہونے سے جو نوائے وقت پر افتاد پڑی جو مصیبتیں نازل ہوئیں اس سے نوائے وقت کا میار بھی گر گیا نوائے وقت کی سرکولیشن بھی گر گئی نوائے وقت کی سرکولیشن بھی گر گیا